روزے کے طبی فوائد تو الحمدللہ کافی ٹھیک تھاک ہیں لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کلینیکل فائدہ ہیں وہ ہمیں اچھیو نہیں ہوتے ہیں یعنی ہمیں ملتے نہیں ہیں اس کی وجہ ہماری اپنی بے احتیاطی ہیں ہوتی ہیں عموماً جو ہے روزے کے جو کلینیکل یعنی طبی فائدے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہوتے لیکن اس کے ریزلٹ ہمیں مل نہیں پاتے اس کی وجہ ہماری اپنی بہتی آتی ہیں اب یہ کلنیکل ریسرچ کنڈک کی گئی تھی اس ریسرچ میں انہوں نے کچھ نمبر پیشنٹس لیے اس کو انہوں نے شروع کے گیارہ دن فاسٹ کروایا کم و بیش پندرہ گھنٹی کی فاسٹنگ کروای بکا رکھا بکا پیاسا ہاں بارہ گھنٹے کم و بیش اسی ترقیب سے انہوں نے اسی پیٹن پر فاسٹنگ کروای یہ وہ مریض تھے جن کو بلیڈ پریشر اور شوگر کے امراض موجود تھے شروع میں فاسٹنگ کروای اس کے بعد ان کو گیارہ دن صرف لوڈ اور لو ویجیٹیرین ڈائیٹ وغیرہ پر رکھا اس کے پھر گیارہ دن کے بعد مزید نیکس گیارہ دن تک اسی طرح کی ہلکی پھلکی گھزاؤں پر رکھا گیا تو پھر ان کے جب ریزلٹ کیلکولیشن کیے گئے تو ان سب کے بلیڈ پریشر کے اندر کم و بیش فورٹی ابلیگ تھرٹین یعنی کم و بیش آدھا آدھا بلیڈ پریشر کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ان لوگوں میں جن کا بلیڈ پریشر ہائی تھا اور ڈائیبیٹک کے جو پیشنٹ تھے جن کو شوگر تھی ان کے شوگر کے لیویل کے اندر بھی کم ہوئی اس ریسرچ کے کنکلوشن یہ تھا کہ اس کے اینڈ میں وہ لوگ جو اس ریسرچ کے اندر انہوں نے شامل ہوئے تھے اس کے بعد ان کی دوائیں ڈسکنٹینی ہو گئے